ایک اور اپنے ایسے مہمائی شاعر کی جانب نئے استعارات نئی تشبیحات اور ان کو عملی جامع پہنا دینا ایسی شاعری کرنا کہ جس کے اندر قاری اپنے آپ کو چلتا پھرتا محسوس کرنے لگے ایسی شاعری کرنا کہ جس کو سننے والا اس شاعری کے اندر اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ میں تحلیل ہوتا جا رہا ہوں ایسی شاعری کرنے والا ایک شاعر ہمارے درمیان موجود ہے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے شاعر ایک شیر آپ ان کا سمات فرمائے پھر اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس شاعر کا کیا مقام ہے اور اس شاعر کا کیا رنگ ہے کہ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا کھڑے بھی ہونا تو دل دلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا آپ حضرات کی دھیر ساری تعلیوں میں پہلی بار دوحہ قطر تشریف لائے ہیں پاکستان کی نمائندگی فرما رہے ہیں جناب احمد سلمان آپ حضرات کی دھیر ساری تعلیوں میں انتہائی مشکور ہوں انجمن محبانِ اردو کے تمام ارکان کا خاص کر عزیز نبیل کا جن کی محبتوں کے تفیل آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے دو اشار سے آغاز کر رہا ہوں جی آتا کیجئے بس خدا ہے لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں خدا ہے لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں سو ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں کیا باد ہے وہ وہ خدا ہے لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں سو ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں اور کچل کچل کے نہ فٹ پات کو چلو اتنا کچل کچل کے نہ فٹ پات کو چلو اتنا یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں کیا باد ہے واہ 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 کیا باد ہے مسلمان صاحب واہ واہ سامین حضرات سامین حضرات یہ دل کی شاعری ہو رہی ہے آپ حضرات دل کی سماتیں منور کر لیں اور روشن کر لیں آپ کو شاعری میں بہت مدہ آگئے پھر پڑی ہے کیا باد ہے ہم سب واہ واہ خدا ہے لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں سو ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں اور کچل کچل کے نہ فٹ پات کو چلو اتنا یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں کمال صاحب کی فرمائش پہ دو اشار ارس کر رہا ہوں کہ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا کیا باد ہے واہ واہ یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا اور نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر بلند و بالا امارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا کیا باد ہے واہ 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 یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پہ پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا اور نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر بلند و بالا امارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا بہت شکریہ یہ اس احد کی نمائندہ شاعری ہے واہ احمد سلمان صاحب کبھی تو بایت فروخت کر دی کبھی فصیلیں فروخت کر دیں کبھی تو بایت فروخت کر دیں کبھی فصیلیں فروخت کر دیں میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دیں کبھی تو باید فروخت کر دیں کبھی فصیلیں فروخت کر دیں میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دیں وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے میرے چراغوں کو بیچ ڈالا وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے میرے چراغوں کو بیچ ڈالا فرات اپنے بچا کے رکھے میری سبیلیں فروخت کر دی وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے میرے چراغوں کو بیچ ڈالا فرات اپنے بچا کے رکھے میری سبیلیں فروخت کر دی جو دیکھ رہا ہے اسی کے اندر جو اندکھا ہے وہ شائری ہے سامین حضرات سنیے یہ غزل اور آپ محضوظ ہوئے اس غزل سے جو دیکھ رہا ہے اسی کے اندر جو اندکھا ہے وہ شائری ہے جو کہہ سکا تھا وہ کہہ چکا ہوں جو رہ گیا ہے وہ شائری ہے اور دلوں کے ماں بین گفتگو میں تمام باتیں اضافتیں ہیں دلوں کے ماں بین گفتگو میں تمام باتیں اضافتیں ہیں تمہاری باتوں کا ہر توقف جو بولتا ہے وہ شائری ہے دلوں کے ماں بین گفتگو میں تمام باتیں اضافتیں ہیں تمہاری باتوں کا ہر توقف جو بولتا ہے وہ شائری ہے اور یہ شہر سارا تو روشنی میں کھلا پڑا ہے سو کیا لکھوں میں یہ شہر سارا تو روشنی میں کھلا پڑا ہے سو کیا لکھوں میں وہ دور جنگل کی جھوپڑی میں جو ایک دیا ہے وہ شائری ہے کیا بات ہے بھئی بھئی میں چاہتا ہوں سامین حضرات آپ حضرات دھیر ساری تعلیمیں بجائیں جناب احمد سلمان کے لئے آج دعا قطر کے سفق پر ایسے ایسے اشار سننے کو مل رہے ہیں یہ شہر سارا تو روشنی میں کھلا پڑا ہے سو کیا لکھوں میں وہ دور جنگل کی جھوپڑی میں جو ایک دیا ہے وہ شائری ہے اور تمام دریا جو ایک سمندر میں گر رہے ہیں تو کیا عجب ہے تمام دریا جو ایک سمندر میں گر رہے ہیں تو کیا عجب ہے وہ ایک دریا جو راستے میں ہی رہ گیا ہے وہ شائری ہے وہ شائری ہے کیا بات ہے وہ 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 تمام دریا جو ایک سمندر میں گر رہے ہیں تو کیا عجب ہے وہ ایک دریا جو ایک سمندر میں گر رہے ہیں تو کیا عجب ہے وہ ایک دریا جو راستے میں ہی رہ گیا ہے وہ شاعری ہے بہت شکریہ دو شعر اور پھر غزر ارز کروں گا کہ سامین بڑی قیمتی شاعری ہے آپ حضرات اس کی حضرات دربار میں ہر بات پہ آمین کی آواز دربار میں ہر بات پہ آمین کی آواز گلیوں میں مگر سورہ یاسین کی آواز دربار میں ہر بات پہ آمین کی آواز گلیوں میں مگر سورہ یاسین کی آواز اور کب تک میں سنوں گا کہیں لبیک نہ کہہ دوں کب تک میں سنوں گا کہیں لبیک نہ کہہ دوں بندوق سے آتی ہے تیرے دین کی آواز کب تک میں سنوں گا دربار میں ہر بات پہ آمین کی آواز کب تک میں سنوں گا کہیں لبیک نہ کہہ دوں بندوق سے آتی ہے تیرے دین کی آواز جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے کیا بات ہے بھائی واہ واہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے کیا بات ہے بھائی واہ 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 وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے اسے ایک کچھی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا اسے ایک کچھی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا جب اس کے کمرے سے لاش نکلی خطوط نکلے تو لوگ سمجھے کیا بات ہے بھائی سلمان بھائی واہ واہ پھر پڑھئیے اسے ایک کچھی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا جب اس کے کمرے سے لاش نکلی خطوط نکلے تو لوگ سمجھے وہ خواب تھے ہی چمیلیوں سے سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت وہ خواب تھے ہی چمیلیوں سے سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت پھر ایک چمیلی کی اوٹ میں سے جو سامپ نکلے تو لوگ سمجھے آہ کیا بات ہے بھائی واہ واہ بھائی بھائی سلمان بھائی واہ واہ وہ خواب تھے ہی چمیلیوں سے وہ خواب تھے ہی چمیلیوں سے سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت پھر ایک چمیلی کی اوٹ میں سے جو سامپ نکلے تو لوگ سمجھے وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقا سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقا سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا جب ان کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے اب حضرات دھیر ساری تالییں بجائیے ایسی شاعریہ آج سننے کو مل رہی ہے پھر بڑھئیے اس شیر کو وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقا سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقا سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا جب ان کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے شبنم ہے کہ دھوکہ ہے کہ جھرنا ہے کہ تم ہو کیا بات ہے شبنم ہے کہ شبنم ہے کہ دھوکہ ہے کہ جھرنا ہے کہ تم ہو دل دشت میں ایک پیاس تماشا ہے کہ تم ہو شبنم ہے کہ دھوکہ ہے کہ جھرنا ہے کہ تم ہو دل دشت میں ایک پیاس تماشا ہے کہ تم ہو ایک لفظ میں بھٹکا ہوا شائر ہے کہ میں ہوں ایک لفظ میں بھٹکا ہوا شائر ہے کہ میں ہوں ایک غیب سے آیا ہوا مصرا ہے کہ تم ہو ایک لفظ میں بھٹکا ہوا شائر ہے کہ میں ہوں ایک غیب سے آیا ہوا مصرا ہے کہ تم ہو دروازہ بھی جیسے میری دھڑکن سے جڑا ہے دروازہ بھی جیسے میری دھڑکن سے جڑا ہے دستک ہی بتاتی ہے پر آیا ہے کہ تم ہو دروازہ بھی جیسے میری دھڑکن سے جڑا ہے دروازہ بھی جیسے میری دھڑکن سے جڑا ہے دستک ہی بتاتی ہے پر آیا ہے کہ تم ہو ایک دھوپ سے علجا ہوا سایا ہے کہ میں ہوں ایک دھوپ سے علجا ہوا سایا ہے کہ میں ہوں ایک شام کے ہونے کا بھروسہ ہے کہ تم ہو ایک دھوپ سے علجا ہوا سایا ہے کہ میں ہوں ایک شام کے ہونے کا بھروسہ ہے کہ تم ہو میں ہوں بھی تو لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں ہوں میں ہوں بھی تو لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں ہوں تم ہو بھی نہیں اور یہ لگتا ہے کیا بات ہے بھائی 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 پھر پڑھئیے بھائی بھائی کیا بات ہے میں ہوں بھی تو لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں ہوں تم ہو بھی نہیں اور یہ لگتا ہے کہ تم ہو دو شرور دیکھیں گا کہ نور ہی نور سے مکڑے پہ وہ نوری آنکھیں نور ہی نور سے مکڑے پہ وہ نوری آنکھیں اس کے انجیل سے چہرے پہ زبوری آنکھیں نور ہی نور سے مکڑے پہ وہ نوری آنکھیں اس کے انجیل سے چہرے پہ زبوری آنکھیں چھوڑایا ہوں کسی آنکھ میں بینائی کو اور بچا لیا ہوں چہرے پہ او دھوری آنکھیں چھوڑایا ہوں کسی آنکھ میں بینائی کو اور بچا لیا ہوں چہرے پہ او دھوری آنکھیں اس کو پہلو میں بٹھا کر اسے تکنے کا نشاہ کس قدر ہو گئیں چہرے پہ ضروری آنکھیں کیا بات ہے بھائی واہ 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 اس کو پہلو میں بٹھا کر اسے تکنے کا نشاہ کس قدر ہو گئیں چہرے پہ ضروری آنکھیں واہ واہ نور ہی نور سے مکڑے پہ وہ نوری آنکھیں اس کے انجیل سے چہرے پہ ضروری آنکھیں واہ واہ